السلام علیکم ویرز ویلکم بیک تو میرے چینل میں ہوں عطف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو بہت ساری پروفیشنل کلاسز اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پروڈکٹ کا نالج دیتی ہوں میں نے آپ لوگوں سے پرومیس کیا تھا کہ میں اپنی اکنومیکل سی رینج جو میرے پرفیوم کیا اور جو لانگ لاسٹنگ پرفیوم ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی اپنی ڈیٹیل دوں گی ان پرفیوم کی اور اپنی روٹین بتاؤں گی کہ میں ان پروڈکٹ کو کیسے کیسے یوز کرتی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں پرفیوم پروڈکٹ جو آپ اکنومیکل رینج میں لے سکتے ہیں لیکن اس سے بڑی خوش خبری میں نے آپ کو یہ دینی ہے ابھی شاید میں یہ ویڈیو اتنی جلدی نہ بناتی لیکن میں نے ان کے پیج پہ دیکھا کہ 23rd of March کی ان کے پیج پہ بھی سیل لگی بھی ہے اور 40% off ہے میں نے یہ پروڈکٹس آئی تنک لارسٹ منٹ منگوائیں تھیں اور میں نے پھر آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ میں ڈیٹیل شیئر کروں گی لیکن اب مجبوری ہو گئی کہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ان کا پینک روز باڈی میسٹ بہت ہی آل ہے یہ پہلے بھی میں نے یوز کیا تھا میرا فینش ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ ان سے منگوایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہ پروڈکٹس بھی ہیں ہماری جو پرفیوم پروڈکٹس ہیں تو آپ ان کو بھی پرچیز کریں تو واقعی میں میں نے پرچیز کیا میں یوز کر رہی ہوں ان کا باڈی لوشن بھی میں یوز کر رہی ہوں باڈی لوشن بھی پرفیومڈ ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی میں پی آر کی پرموشن کر رہی ہوں ایسا بلکل نہیں ہے میں نے بلکل ان کو یوز کیا ہے ان کو پرچیز کیا ہے میں آپ کو بل بھی دکھا دیتی ہوں تو ان کی شاور جیلز ان کے باڈی لوشن اور ان کے جو میسٹ ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور جو میں نے یوز کیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی اس سے پہلے آپ یہ جی ان کی ڈیٹیل دیکھ لیں پرائس لسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو چیزیں میں نے پرچیز کی ہیں چار ان کے یہ پرائس لسٹ بھی میرے پاس ہے اور میں نے اپنا جو ایڈریس ڈیٹیل ہے وہ ہائیڈ کر دیا اور باقی میں نے آپ کو پرائس لسٹ دکھا دی ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیں میرا بل بھی دیکھ لیں اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ سمرز میں آپ لوگوں کو پرفیوم پرادکٹ کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور پرفیوم پرادکٹ جب آپ یوز کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے اور آپ خود بھی فریش فیل کرتے ہیں تو باڈی اینڈ بلاسٹ کمپنی ہے یہ اس کا میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گی ان کا نمبر بھی میں دسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پتہ کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے یہ چیزیں جو نارمل رینج میں لینی ہیں لیکن آج کل سیل چال رہی ہے تو آپ لوگ فائدہ اٹھا لیں اور اپنی سمرز کی جتنی بھی کلیکشن ہے پرفیوم کے حوالے سے اور مانسٹرائزر کے حوالے سے یا شاور جیلز بھی اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو وہ آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کی فور آئٹمز جو لیں تھیں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جس میں باڈی لوشن ہے جس میں سینٹائزر ہے جس میں باڈی میسٹ انکلیوڈ ہے اور شاور جیل ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ان کے پینک روز باڈی میسٹ کی باڈی اینڈ بلاسٹ کمپنی ہے میں نے اسے پرچیز کیا ہے ایٹھ ہنڈرڈ روپیز میں اور میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی ہے اچھا باڈی میسٹ جو ہے نا وہ بہت لائٹ فریکرنس ہوتی ہے اور آپ اس کو اپنی باڈی پہ یوز کرتے ہیں آفٹر بات اس کو یوز کریں تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا میں نے پہلے بھی پینک روز فلیور ہی یوز کیا تھا ان کے تین چار فلیور اور ہیں لیکن ان کو میں نے ابھی ٹچ نہیں کیا جب میں وہ یوز کروں گی ان کے بارے میں بھی آپ کو ریویو دوں گی ابھی جو ہے وہ پینک روز جو ہے وہ میری طرف سے فول ریکمینڈڈ ہے بہت اچھی لائٹ سی اس کی فریکرنس ہے اور باڈی میسٹ جو ہے وہ ان کے فلورل رینج میں ہے اور اگر آپ دوسرے بھی پرچیز کریں گے تو آئی ٹھنک وہ بھی اچھے ہی ہوں گے ٹھیک ہے لیکن پینک روز روز کی جو ہے فریکرنس مجھے بہت پسند ہے پرسنلی یقینا جو باقی ہیں فلورل رینج میں ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوں گے اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو آپ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور میں پھر آپ کو کلیر کرتی چلوں کہ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے گا کہ 23rd مارچ کی ان کی سیل لگی ہوئی ہے تو وہ آپ ایک دفعہ ان کے پیج کو جا کے دیکھ لیں اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ باڈی میسٹ کیا ہوتے ہیں تو باڈی میسٹ جو ہیں وہ فریکرنس ہی ہے لائٹ فریکرنس ہوتی ہے اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فریکرنس تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ یقین کریں اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ یہ تقریباً ایٹ آرز تک آپ کے پاس سے آتی رہتی ہے تب بھی میں آپ کو ریکمنٹ کر رہی ہوں اور اگر آپ اس کو ایسے یوز کرتے ہیں کہ آفٹر بات آپ اسے یوز کریں باڈی پہ ڈائریکٹ تو اس کا ایک تو کوئی نقصان نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ میسٹ کو ہمیشہ ڈائریکٹ باڈی پہ ہی اپلائے کرتے ہیں کیونکہ بات کے بعد آپ کے پورز اوپن ہوتے ہیں تو پورز میں جب بہت اچھے طریقے سے یہ پینیٹریٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ لانگ لاسٹنگ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے ڈریسز پہ اپنے کپڑوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سٹین بلکل بھی نہیں چھوڑے گا اب یہ آپ کو ایٹھ ہنڈڈ کی بجائے فور ٹو فائی ہنڈڈ میں مل رہے ہیں نیکس جی ہم بات کرتے ہیں وائٹ چارم ان کا باڈی لوشن ہے باڈی لوشن بھی ان کا بہت بیسٹ ہے اور پرفیومڈ ہے ایک اور بات کلیر کرتے چلوں کہ میسٹ کو یا پرفیوم کو آپ آمپٹس میں یوز نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو پرفیومڈ باڈی لوشن مل جائے تو پھر وہ آپ آمپٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے تو یہ باڈی لوشن ہے فول باڈی پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی فرگرنس جو ہے وہ تقریباً تین چار گھنٹے آپ کی باڈی سے آتی رہتی ہے مجھے پرفیومڈ پرادکٹ بہت اچھی لگتی ہیں پرفیومڈ ویسے بھی میری کمزوری ہے بس اچھا اور لانگ لاسٹنگ ہونا چاہیے اچھا یہ دوسرا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں شاور جیل ہے شاور جیل جو ہے وہ ان کی چیری پاپ میرے پاس ہے اور یہ بھی پرفیومڈ ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ فریش فیل کرتے ہیں خوشبو بھی اس کی اچھی ہے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی روٹین دکھا رہی ہوں میں اپنی پرادکٹس کی ڈیٹیل دے رہی ہوں آپ کا جو دل کرتا ہے وہ آپ پر چیز کر سکتے ہیں تو چیری پاپ ان کا جو شاور جیل ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کی پرائز 300 ہے موسٹرائزر آئی تنگ 500 میں ہے لیکن آپ 40% پہ ملیں گی اور گرمیاں آپ کی بہت اچھی گزرنے والی ہیں جی جو فور پروڈکٹ ہے میرے پاس وہ ہے انچینٹیڈ سپیل سینٹائزر اور سینٹائزر کی ضرورت آج کل ہم سب کو ہے بچوں کو ہے بڑوں کو ہے بزرگوں کو ہے تو لیڈیز اگر اپنے بیگ میں پرفیوم سینٹائزر رکھیں گے تو ہم اس سینٹائزر کو یوز کرتے ہیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ہینڈ سینٹائز ہوں گے ایک پیاری سی فرگرمس کے ساتھ تو یہ جو میں نے چاروں چیزیں ان کی منگوائی ہیں ساری اگر میں سوچوں کہ فرگرمس میرے پاس آویلی بل ہیں کیونکہ فور ان کی جو رینج ہیں ان فور میں سے میں نے اب اگر چیری پاپ کا میرے پاس شاور جیل ہے تو چیری پاپ کا ان کا پرفیوم بھی ہے ان کا سینٹائزر بھی ہے اور ان کا باڈی لوشن بھی ہے اسی طرح جیسے وائٹ چام میرے پاس ان کا باڈی لوشن ہے تو ان میں وائٹ چام پرفیوم بھی ہے وائٹ چام ان کا شاور جیل اور سینٹائزر بھی ہے اسی طرح جو میں نے آپ کو دکھایا ہے جی پرفیوم باڈی میس دکھایا ہے پنک روز پنک روز میں ان کا لوشن بھی ہے ان کا سینٹائزر اور شاور جیل بھی ہے اور اس سے بڑی بات کہ یہ برینڈ جو ہے میڈ ان پاکستان ہے اور پاکستانی چیزوں کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے اور اگر میرے جو انڈین ویورز ہیں وہ بھی ان پروڈکس کو لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے پیج پہ جا کے رابطہ کریں تو وہ آپ کو سب گائیڈ کر دیں گے اچھا میں نا غلط چیز کو پرموٹ نہیں کرتی ہوں کبھی بھی میں ہمیشہ اچھی چیز کو ہی پرموٹ کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے دوسری بات ایک اور بات بتاتی چلو کہ ان کا باڈی لوشن جو ہے وہ ایکسٹر ریچ ہے اور جن کی آئیلی سکین ہے اور جن کی پیمپل والی سکین ہے پیمپلز ہیں ایکنی پرام سکین ہے وہ اس کو یوز نہ کریں لیکن ایک گوڈ نیوز ہے کہ جن کی ایکسٹر درائی سکین ہے یا جن کی نارمل سکین ہے نا وہ یہ یوز کریں گے باڈی لوشن تو ان کے لیے بیسٹ ہے اور بہت اچھا موسٹریز کرے گا ڈیپ موسٹریز کرتا ہے یہ وائٹ چام ہے میرے پاس آپ اگر ان کا کوئی اور فلیور لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے ہیں تمام رینج جو ہے وہ ان کی فلورل ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور میں آج کل یہ یوز بھی کر رہی ہوں وائٹ چارم اور اس کے ساتھ پینک روز ٹھیک ہے وائٹ چارم جو ان کا لوشن ہے یہ تقریباً میں نے ہاف یوز کر لیا ہوئے اور بہت اچھا مانسٹرائز کرتا ہے میری نارمل سکین نے اور آپ کو پتا ہے کبھی کبھی نارمل سکین جو ہے وہ ڈرائنس بھی فیل کرواتی ہیں تو پھر یہ جب میں نے یوز کیا ہے ان کا باڈی لوشن تو مجھے بہت اچھا لگا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور ان کا مست جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے اس کے ساتھ سینٹائزر جو ہے وہ 300 میں ہے لیکن 300 کے علاوہ اگر اس کو ابھی جا کے ٹچ کرتے ہیں تو آئی تنک یہ آپ کو 40% آف میں ملے گا آپ کو پتا کرنا پڑے گا جو جو پرفیوم لور ہیں اور جو لوگ پرفیوم پروڈکٹ یوز کرنے کے شوقین ہے وہ یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں میری طرح سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے دوسری بات اگر آپ اس کو کیری کرتے ہیں کہیں لے کے جاتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو بھی یہ بہت خوبصورت باٹلز ہیں امید کرتی ہوں جی یہ سمر کیر میری پروڈکٹس آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ بھی منگوالیں اور اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے مر جائیے گا میں انشاءال آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ